بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم سٹارٹ کریں گے ایکسسائز 1.3 اینڈ ٹاپک از ایڈیشن ایڈیشن پیٹا آپ لوگ پہلے بھی بک 1 میں اگرہ میثیمیٹکس بک 1 میں بھی پڑ چکیوں تو ہم وہی پریویئیز جو ہم نے پہلے پڑھا تھا اسی کو مزید آگے لے کے چلیں گے تو سب سے پہلے آپ سب اور میں ملکے درود پاک پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمارے کام میں آسانی ہو جائے سٹارٹ کرتے ہیں ہم سب ایڈیشن سب سے پہلے بجوں میں آپ کو ایک فلیش کارڈ دکھا رہی ہوں اور آئی ہوپ کہ آپ اس فلیش کارڈ کو دیکھ کے اس سائن کو رگگنائز کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے یہ سائن پہلے بھی پڑھا ہے جی بیٹا تو بتائیے کہ یہ کس چیز کا سائن ہے ویری گوڈ دس ایس آئن آف ایڈیشن دس ایس آئن آف ایڈیشن یہ ہمارا پلس کا سائن ہے اور ہم نے پہلے بھی اس کو پڑھا ہے ایڈیشن یعنی کہ کچھ ویلیوز کو کچھ ٹرمز کو ایڈ کرنے کے لیے اگچھا کرنے کے لیے اس کو ہم پلس بھی ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے پلس سے بھی کہتے ہیں کہ اس کو پلس بھی کہہ دیا جاتا ہے ایڈیشن سائن بھی کہہ دیا جاتا ہے ڈیفرنٹ نیمز ہیں لیکن جو اس کا پروسیجر ہے وہ سیم ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو یاد ہو ایڈیشن ہی کے ٹاپک میں ہم نے پڑھا تھا کہ یونٹس ایڈ ہوتا ہے یونٹس میں this is your place value unit کہ یونٹس ایڈ ہوتا ہے یونٹس میں ٹھیک ہے یونٹس ایڈیشن ہوتا ہے یونٹس ایڈیشن ہوتا ہے یونٹس نیکس جیسے اگر ہمارے پاس ہو ٹینس ٹینس ایڈیشن ہوتا ہے ٹینس اسی طرح اپ ڈو سو یونٹس ہنڈرڈ تھاؤزن ٹین تھاؤزن لیک کروڑ جتنا بھی ہم place value میں چلتے جائیں گے لیکن ہر ٹرم یعنی یونٹ یونٹ میں ایڈ ہوگا ٹینس ٹینس میں ہوگا ہنڈرڈ ہنڈرڈ میں اسی طرح ہم اپ ڈو سو کونسپٹس ہیں کہ ایڈ ہم کیسے کرتے ہیں میں کچھ کوئیز آپ کے سامنے بیٹا شوک کر رہی ہوں جی آپ کو نظر بھی آرہا ہوگا this is 5 5 then again 5 then this is 1 ٹھیک ہے میں پرومینٹ کرنے کے لئے رائٹ بھی کر دیتی ہوں مزید تاکہ آپ کو کلیر ہو جائیں this is 5 بچو یہ بھی 5 ہے یہ بھی 5 کا کوئین ہے اور یہ میرے پاس 1 کا کوئین ہے اب ہم نے ان کو کیا کرنا ان کو ایڈ کرنا ہے میں کہتی ہوں آپ کی سسٹر نے ایک سسٹر نے آپ کو دے دیئے ایلڈر سسٹر نے 5 روپیز آپ کو ایلڈر بردر نے آپ کو دے دیئے 5 روپیز آپ کے فادر نے بھی آپ کو دے دیئے 5 روپیز اور ایک چھوٹی سسٹر نے آپ کو دے دیئے 1 روپیز اب آپ کے پاس ٹوٹل اماؤنٹ جو بن گئی ہے وہ کیا ہے what's the total amount is یعنی کہ ٹوٹل آپ کے پاس کتنی اماؤنٹ ہو گئی ہے جو سب نے آپ کو دی ہے جی جلدی سے آپ مجھے ایڈ کر کے بتائیں what's the answer is I'm waiting very good the answer is 16 answer کیا آگیا ہمارے پاس 16 answer is 16 ہم نے ان نمبرز کو ایڈ کیا اور ایڈ کرنے کے بعد ہمارے پاس آنسر آیا 16 یہاں مجھے ایک اور کام بتا دیجئے what's the place value of 16 16 کی place value کیا ہے 6 ہمارے 6 کی place value کیا ہوگی this is unit very good and 1 this is 10 6 unit ہے اور 1 ہمارا 10 ہے تو ہم اس کو read کیا کریں گے 16 ٹھیک ہے بچو اوکے اوکے بٹا now we are going to move اکرہ mathematics book 2 اب ہم اب دی book کی طرف move کرتے ہیں open the page page number is 22 and the exercise is 1.3 1.3 this is page number write the date here exercise 1.3 question question number 1 is solve question number 1 is solve question number 1 سے ہم start کرتے ہیں 1 so on place value increase ہوتی جائے گی سب سے پہلے بچو 8 8 plus 8 8 8 8 کو plus کیجئے so what the answer is بیشک بیشک لائنز لگا کے کر لیں یا counting کر کے fingers پہ counting کر کے کر لیں جیسے بھی easy ہے وہ آپ مجھے بتا لیں 8 8 and 8 is this is 16 very good 6 is unit and 1 is 10 تو ہم یہاں پہ کیا رائٹ کریں گے unit ہم ہمیشہ unit رائٹ کریں گے تو 6 ہم unit کے نیچے رائٹ کر دیں گے اور جو ہمارا 1 ہے this is carry یہ carry چلا جائے گا کس پہ 10 پہ اب ہم نے کیا add کرنا ہے 1 plus 7 plus 7 ٹھیک ہے جی what answer is very good answer is 15 میں یہاں رائٹ کر لیتی ہوں 15 تو آپ رہ پیج بھی use کر سکتے ہیں رہ نوٹ بک بھی use کر سکتے ہیں جیسے آپ کو ایسی ہے place value write کی this is unit and this is 10 اب ہم یہاں write کریں unit یا tense answer very good unit answer unit ہمارے پاس 5 اور 1 ہمارے پاس carry چلا جائے گا next term پہ یعنی 100 100 اب ہم نے کیا write کر na 1 plus 6 plus 5 جی تو answer کیا آیا ہمارے پاس 12 very good میں یہاں write کر دیتی ہوں this is 12 2 is unit and 1 is 10 اب ہم کیا write دیں گے یہاں پہ unit یعنی کہ 2 اور 1 ہمارے پاس next پہ carry چلا جائے گا اب ہمارے پاس 1 plus 5 plus 3 جی what the answer very good 9 اب ہمارے پاس 9 single time آرہی دیکھ لیں کیونکہ double digit نہیں تو 9 ہے تو میں 9 as it is یہاں write کر دوں گی کیونکہ یہ صرف unit ہے ہمارے پاس کوئی بھی چیز carry نہیں جا رہے next time آرہی ہے 10 سپیس ہے تو 4 as it is ہم write کر دیں گے clear بچو next part number 2 اب part number 2 same as it is this is your homework part number 3 بھی آپ کا homework ہے 5 بھی homework ہے sorry 4 پارٹ بھی homework 5 بھی same as it is this is your homework 6 پارٹ میں آپ کروا دیتی ہوں ٹھیک ہے جی اب ہمارے پاس ہے یہاں پہ place value unit tens hundred thousand ten thousand اب ہمارے پاس یہاں پہ four terms آرہی ہیں seven plus eight plus nine plus six اب فوراں سے ایڈ کیجئے اور مجھے nine plus six جی what answer is very good this is thirty thirty کا ہم کیا write کریں گے zero کیونکہ this is unit and three is tens zero ہم یہاں write کر دیں گے اور three ہمارے پاس tens پہ کیری چلا جائے جی again add کیجئے three plus seven plus eight plus nine plus six جی tell me the answer please very good thirty three تو thirty three کا ہم کیا write کریں گے three یہاں پہ اور یہ three ہمارے پاس کیری چلا جائے گا ہنڈرڈ جی now add these five terms three plus seven plus eight plus nine plus six very good thirty three again ہم three write کریں گے hundred کے نیچے اور یہ three ہمارا tens پر sorry thousand پر carry چلا جائے گا ایسے جی add کیجئے but answer again thirty three اب ہم again کیا write کریں گے three اور three یہ والا ہمارا ten thousand پر carry چلا جائے گا اب ہم نے add کرنا ہے three plus seven plus two plus three plus nine جی add کیجئے جی very good answer is twenty four اب twenty four کیونکہ next ہمارے پاس کوئی بھی place value کوئی بھی digits write نہیں ہے تو ہم twenty four complete write کریں twenty four ایسے ٹھیک ہے بچو یہ ہمارا question solve ہو گیا تو باقی جو remaining parts جہاں پہ میں homework write کیا ہوا ہے four parts آپ کے رہ جاتے ہیں یہ اب آپ نے خود کرنے ٹھیک ہے note down your diary آج جو ہم نے page کیا ہے page number twenty five اس کے part number two three four fifth ٹھیک ہے these are roman numbers جو ہم نے کل کے lesson میں پڑھ بھی لیا ہے ٹھیک ہے میں نے roman numbers میں جیسے آپ کے book page نمبر جو آج ہم نے جیسے رائٹ ہے میں نے بھی ویسے ہی mention کر دی ہے جزاکم اللہ خیرہ